نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے آج کی اس نششت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور نقصان کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے معاسی کا کام انجام دیتا ہے تو اللہ اکبر اس کو اس دنیا کے اندر بطور عذاب بطور سزا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے بعض دفعہ انسان غلطیاں تو کر لیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس غلطی کی بنا پر مجھ پر عذاب نہیں بھیجا جائے گا عذاب بھیج دیا جاتا ہے بیماری کی شکل میں یا بعض دفعہ زلزلے کی شکل میں بعض دفعہ کسی اور چیز کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے ترمیزی کی روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی حائده الامت خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین ومتعداک یا رسول اللہ قال اذا زہرت القینات والمعازف وشربت الخمور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا فی حاده الامت خسفن کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا وقذفن کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ومسخن اور کچھ لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا چینج کر دیا جائے گا کس بنا پر فقال رجل من المسلمین مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے یعنی صحابہ میں سے ایک صحابہ نے پوچھا ومتا ذاکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا چہروں کو کب مسک کیا جائے گا زمین میں لوگوں کو کب دھسایا جائے گا کب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایدہ زہرت القینات اللہ اکبر جب گانے بجانے والیاں بالکل عام ہو جائیں گی کتنا عام ہو چکا ہے آج آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر شخص کے جیم میں گانا بجانا موجود ہے میموری کارڈ موجود ہے آپ اس چپ کو کھول کر دیکھیں گے گانوں پر گانے دل کو تسلیح حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے جدائی کے گانے محبت کے گانے الگ الگ قسم کے ایدہ زہرت القینات جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی فلم انڈریٹری میں دیکھیں آپ زیادہ تر آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی عام تو اسے ترکنے والیاں ناچنے والیاں زیادہ اس میں وہی ہوتی والمعازف دوسرا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گانے بجانے کے اسٹومنٹ عام ہو جائیں گے آج ہر گھر میں پائے جاتا ہے بعض گھروں کے اندر کچھ بچوں کو پیانو بہت پسند ہوتی تو اببہ سے کہتے ہیں اببہ مجھے پیانو چاہیے اببہ خرید کے علاقے دے دیتے ہیں اور وہ تو بہت دور کی بات جیم میں اس شخص کے ایسے گانے بجانے موجود ہیں کہ جب دل چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے والمعازف گانے بجانے کے اسٹومنٹ عام ہو جائیں گے اور جب شراب کو پینا بلکل عام ہو جائے گا یہ تین چیزیں جب امت میں عام ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یاد رکھو لوگوں کو زمین میں دھسائے جائے گا لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا آج ہے یا نہیں کھولے آم آج ہر گھر تھیٹر بنا ہوا ہے واللہ ہر گھر کیا بنا ہوا ہے تھیٹر ایک تھیٹر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے چند وقت کے لئے ایک بندہ جاتا تین گھنڈہ دیکھ کے چلا آیا لیکن یہاں جو صبح شروع ہوتا ہے پہلے کس سے پہلے شروعات ہوتی ہے قرآن سے اس کے بعد قوالی اس کے بعد قوالی کے بعد کیا معاملہ شروع ہوتا ہے پھر گانے پھر الگ الگ قسم کے گانے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے گانے بہت پسند ہوتا ہے پورا دن چل رہا ہے ایک ٹائم آتا ہے جس وقت ماں بیٹھ کر کے سیریل دیکھتی ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ باپ بیٹھ کر کے رات میں فلمیں دیکھتا ہے کیونکہ دن بھر وہ کام پر ہوتا ہے دن بھر بیٹھ کے کمپنی کے اندر نوٹ گنتا ہے اور رات میں گھر پہ آگر کے ریموٹ دیکھتا ہے اس کی حالت ہی ہوتی ہے یہ عام طور سے لوگوں کی حالت ہوتی ہے آج آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے عام ہونے کی بنا پر امت کے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ بتایا کہ یہ گناہ ہماری امت میں جب عام ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگ زمین میں دھزائے جائیں گے مطلب زلزلہ آئے گا لوگوں کی شہروں کو بدلا جائے گا لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کے بارش ہوگی دوسری حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جس کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے گناہ کے کام بالکل کھلے عام کیے جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے اس قوم کے اندر تاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے اور ایسی ایسی بیماری عام ہو جاتی ہیں اللہ تی لم تکن مدد فی اصلافہم ایسی ایسی بیماریاں جس کو ہمارے اصلاف میں سے کسی نے سنائی نہیں تھا آج ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کچھ اصلاف میں سنائی اللہ ان گناہوں کی بنا پر ایسی ایسی بیماریاں امت میں پنپ رہی ہیں ہمارے اصلاف نے کبھی سنائی نہیں تھا ایڈز کی بیماری کہاں سے آئی زینہ کاری کی بنا پر اصلاف میں اس قسم کے کوئی بیماری نہیں تھی تو گناہ کی بنا پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دنیا کے اندر ہی ایک بندہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے وہ عذاب اس کے اوپر بھیجا جاتا ہے بیماری کی شکل میں بعض دفعہ زلزلے کی شکل میں بعض دفعہ اس کے جسمانی آزا کی خراب ہونے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب بھیجتا ہے تو ساتوہ نقصان ناظرین اکرام یہ ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرے گا تو اس غلطی کی بنا پر دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب بھیجے گا اور ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا اللہ اکبر اگر اس نے توبہ کر لیا تو الگ بات ہے لیکن یاد رکھے جب تک وہ زندہ رہے گا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا عذاب اس کے اس غلطی کا عذاب اس دنیا کے اندر اسے مل کر رہے گا اور بعض دفعہ ایسی غلطیاں بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے بہا فرمایا ہے کہ دو غلطیاں ایسی ہیں جن غلطیوں کی سزا میں دنیا میں مل کر کے رہے گی ایک والدین کا نافرمان بندہ اکثر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں عذاب ملے گا دو ایسا شخص جو باغی ہو باغی میں دو چیزوں کو شمار کیا گیا ہے کہ ایسی عورت یا ایسا بندہ جو زنہکاری کرتا ہو یعنی ایسا کام کرتا ہو جس کو باغی میں شمار کیا گیا ہے یعنی زنہکاری میں شمار کیا گیا ہے ایسا کام اگر وہ کرے گا زنہکاری والا کام اس کو دنیا میں بھی اس کے سزا مل کر کے رہے گی تو ساتھوہ نقصان ایک بندہ اگر گناہ کرے گا دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی طور پر اسے بیماری یا کسی اور چیز کے اندر ملوث کہہ سکتا ہے